موسیقی آج ہم ڈیٹیل میں جتنے بھی سکوٹ فائنل ہو چکے ہیں میں ڈسپرسن کرتے ہیں تعدال خان میں سوچتا ہوں بطور کیپٹن مجھے پسند ہوں کہ وہ بطور کیپٹن سیلپیس ہو جاتا ہے تو میرانی اس خیال کے شاہن چاہزی نے کوئی ایک فخر زمان میرے خیال میں اچھے کیپٹن ہو سکتے ہیں اے ٹی ٹوئنٹی میں جو بھی نیٹیز ہوتے ہیں ان کا فیصلہ زیادہ مارجن سے نہیں ہوتا محمد اپیلی چین نے ان کا بڑا کام پاک دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمیز رجا پروگرام پلے آن میں ناظرین بات کریں گے پی اے سل سیون کی جی جو ستائیس جنوری سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے دفائی چیمپین ملتان زلطان مقابلہ کریں گے کراچی کنگز کے ساتھ اور یہ مقابلہ کراچی میں ہونے جا رہا ہے سٹارٹ پی اے سل کا جو پہلا حصہ ہے وہ کراچی میں ہوگا جو کہ ستائیس جنوری سے سات دس فیبری تک ہوگا اور دس فیبری سے آن ورڈ جو ہے نا تمام میچز لاہور میں ہوں گے ہمارے ساتھ کرکٹ کے انیلسٹ موجود ہیں ان کے ساتھ ہم بات کریں کہ منیر سان صاحب کیا حال ہے اللہ کا شکرہ آپ سنائے کیسے ہیں سب حریر میں بہترین میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ونس اگین پی اے سل پہ بات کرنے لگے ہیں آج ہم ڈیٹیل میں تمام ٹیمز کے جتنے بھی سکوارڈ فائنل ہو چکے ہیں منی ڈرافٹ کے بعد اس پہ ڈسکوشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسلامباد یونائٹڈ کی بات کرتے ہیں کیپٹل ہے پاکستان کا اور دو وہ اٹھا چکے ہیں جی جی اور مصبع الحق بھی کوچنگ کر چکے ہیں بلکل یہ وہ ٹیم ہے اسلامباد یونائٹڈ جس کے اپنے پلیئر اتنے ہیں کہ اگر یہ کوئی فورنر نہ بھی کھلائے تو تب بھی یہ پروفارڈ کر جاتے ہیں اور دو پی اے سل کی ٹروفی اسلامباد لے چکی ہے اس وقت کیپٹن ہے شاداب خان جو کہ وائس کیپٹن ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے تو سب سے پہلے کیپٹن کے بارے میں آپ کیا کہیں شاداب خان میں سمجھتا ہوں بطور کیپٹن مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ وہ بطور کیپٹن سیلفش ہو جاتے ہیں جہاں حسین طلط نے آنا ہوتا تھا وہ خود آ جاتے تھے اب آپ دیکھیں حسین طلط چلے گئے حسین طلط اسلامباد یونائٹڈ چلے گئے ہیں افتخار چلے گئے ہیں اور سابزادہ فرحان چلے گئے ہیں یہ تینوں پلیئرز بہت زبردست ہیں میرے خیال میں اور یہ اسلامباد نے ان کو نکال کے اچھا نہیں کہ آزم خان آپ لکھ لیں یہ پروگرام ریکارڈ ہے ہمارا ریکارڈ ہوگا دیکھیں گے اس کے بعد جب ہم انیلائز کریں گے اس کو تو یہ میری بات لکھ لیں کہ آزم خان دس میچوں میں سے صرف دو میچ میں چلیں دو میچوں میں چلیں گے آٹھ میچوں میں ان سے کوئی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی فائنلی ان کو اسلامباد مہین خان ایک بہت بڑا نام ہے تعلقات ہیں اب اگر میرا بیٹا میں پلئیر ہوں اور میرا بیٹا نہ کھیلے یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میرا اپنا سٹیڈیم بھی ہو شہداب خان اسلامباد جنیٹڈ میں اپنے تین جو قریبی دوست ہیں ان کو ساتھ لے کے گئے جن میں حسن علی روٹی گروپ فہیم اشرف حسن علی یہ ساتھ رہے ہیں آصف علی بھی ساتھ ہے یہ تو خیر تین او بڑے اچھے پلئیر ہیں بہت کلاف کے پلئیر ہیں فہیم اشرف ہے فہیم اشرف میں سمجھتا ہوں فہیم اشرف نے وہ اس طرح گروہ نہیں کیا اب دیکھیں پاکستان ٹی ٹوینٹی میں وہ نہیں ہے حالانکہ فہیم اشرف جیسے پلئیر جو کہ اچھی سوئنگ بھی کر لیتا ہے ہٹنگ بھی جس مرضی نمبر بھی بھیج دیں انڈ پہ بھی لیکن ٹی ٹوینٹی پاکستان ٹی میں جگہ نہیں ہے اور ٹیسٹ میں وہ کھیل رہے ہیں حالانکہ میں سمجھتا ہوں ٹی ٹوینٹی پلئیر زیادہ اچھے ہیں اچھا ان کے پاس دو فارنرز پلئیر میرے فیوریٹ پلئیر میں سے دو ہیں ایک ایک ایلکس ہیلز اور دوسرا کولن منرو یہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے کولن منرو جو ہے میں کہتا ہوں ایسٹ ہے نیزی لینڈ کا انہوں نے زائع کیا اس کو اور ابھی بھی وہ ایسے کھیل دیکھ چیز یونگ پلئیر ہو اور ایلکس ہیلز آپ دیکھیں میں دیکھ رہا تھا سٹیٹس اس کے بلکل چند اس نے ٹیسٹ کھیلے ہیں چند ٹی ٹوینٹی اور چند انڈ بہت زبادر پلئیر ہے اور ایک نام اور آپ ایڈ کر لیں پال سٹرنگ پال سٹرنگ جو ہے یہ اگر ٹیم ان کی جو ہے وہ چھوٹی ہے لیکن پلئیر اس ٹیم کے بہت بڑے ہیں ابھی ٹی ٹین لیگ میں بڑا پرفارم کیا ہے اور یہ فیلڈنگ بہت اچھی کرتے ہیں ان کی سٹرنگ ہے اسلامباد یونیٹڈ کی حسن علی بہت اچھی بالنگ کراتے ہیں اور ساتھ میں فہیم اشرب بہت اچھا ساتھ دیں گے محمد وسیم جونئر جو کہ ورلڈ کپ سپارٹ میں بھی ساتھ تھے اور بہت اچھی بالنگ کراتے ہیں وہ ان کی بالنگ بہت سٹرنگ ہے در آپ دیکھیں نا تین تو بولر وہ ہیں جو پاکستان ٹیم میں کھل رہے ہیں شاداب ہے محمد وسیم ہے اور حسن علی ہے اب حسن علی ورلڈ کپ کا پریشر تھا اس سے پہلے بھی پرفارمز اچھی ہے اس کے بعد بھی اچھی ہے لیکن لاس میچ میں بھی شاداب خان میں بہت اچھی بالنگ کرائی ہے شاداب خان پر پریشر ہے اسمان قادر کا کہ اگر میں پرفارم نہیں کروں گا تو اسمان قادر جگہ بنائے گا اس وجہ سے پرفارم کیا اب بگ بیک میں پرفارم نہیں کر سکے اب بات کرتے ہیں کہ پی اے سل جتنے بھی ٹورنمنٹس ہوں ہیں ان میں سب سے جو بیٹ لکٹ ٹیم ہے وہ ہے لاہور کلندر بہت دفعہ بہت اچھے سکوارڈ کے ساتھ بہت اچھی انٹری دینے کے بعد بھی لاہور کلندر اپنی جگہ نہیں بنا سکی پی اے سل کے ٹرافی جیتنے میں اب دیکھتے ہیں کہ اس سال لاہور کلندر کیا کرتی ہے لازٹ یئر بہت سٹرونگ چانسز سے لاہور کلندر کے ایزور ورکراف اٹھار نہیں لیکن ملتان نے ان کی تمام امیدوں پر پانی پیزیا لاہور کلندر کے اگر ہم بات کریں تو سوائے ایک جو فورنر نیزیلینڈ کا پلیئر تھا اس کو کپتان بنایا تھا انہوں نے تو وہ پھر بھی بہتر تھا باقی انہوں نے جو لوکل کپتان بنایا وہاں غلطی کر دیتے ہیں یہاں اس دفعہ انہوں نے شاہین شاہ فریدی ایک پلیئر جو کہ آپ کا انٹرنیشنل میچ ہی نہیں کھیلا اس کو انہوں نے کپتان بنایا ہے دسویل کو اب انہوں نے بنا دیا شاہین شاہ فریدی کو میرا نہیں اس خیال کہ شاہین شاہ فریدی کو یہ ایک سیریس پلیئر ہے ابھی سٹارٹ تھا شاہین کو آئے ہوئے اور شاہین شاہ فریدی نے بھی منع کیا تھا شاہین شاہ فریدی کو کہ آپ نے کپتن ابھی نہیں بننا ابھی قبر وقت ہوگا کہ آپ ایک ٹیم کو لیڈ کریں لیکن آپ کو بتا ہے شاہین فریدی کہتا ہے کہ وہ بھی اپنی دی ہے تو وہ میری بات دہاں منے گا آخر وہ بن گئے لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ لاہور کو یہ اچھے سے ڈیل کریں لیکن ابھی ان کا ایکسپیرنس اس طرح نہیں تھا ابھی ان کا ٹیمپرمنٹ آپ دیکھ لیں وہ اتنا کنٹرول میں نہیں تھا کپٹن کو ٹیمپرمنٹ کنٹرول کر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے فخر زمان میں اچھے کپٹن ہو سکتے تھے ہو سکتے تھے اب بہرحال یہ ہے ان کو مشورے دینے والے بہت ہوں گے حفیظ الگ مشورے دے رہے ہوں گے فخر زمان الگ مشورے دے رہے ہوں گے سوہل اختر الگ دے رہے ہوں گے تو یہ یہاں پہ پھر لیک کر جائیں گے محمد حفیظ کیا ذکر ہوتا ہے لاہور کل اندر میں ماشاءاللہ محمد حفیظ پاکستان کے خوبصورت پلئیر میں سے ایک تھے بہترین بیٹنگ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے محمد حفیظ نے اور یہ ہمارے پاکستان کا ایک بہت ہیرہ پلئیر تھا آپ یوں کہہ سکتے ہیں جتنے ان کے مطلب ان میں جو گٹس تھے جس طرح یوں بلہ ملایا دیکھیں آپ ان کا 400 کا سٹرائک ریٹ بہترین وہ کھیلے ہیں جو آخری سال تھا اس میں وہ زیادہ اچھے کھیلے مطلب اپنے ٹیلنٹ سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے پیک پہ جا کے انہوں نے دیل سٹین نے ان کا بڑا کام خراب کیا ٹیسک میٹ میں جب وہ آئے اور وہ ہر دفعہ دیل سٹین سے آٹ ہو جاتے تھے اس سے بڑا ان کا پریشر ہوا اس کے علاوہ ان پہ بار بار جو بین لگتا رہا اس سے بڑا فرق پڑا لیکن اوورال بہت اچھا کہہ انسان بھی بہت اچھے ہیں لاہور میں ایک اچھا ایڈیشن جو پچھلے سال بھی کا ہوا تھا راشد خان کا ورلڈ کلاس آپ کا پتہ ہے سپینر ہے افغانستان ٹیم سے ان کا تعلق ہے تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ایڈیشن ہے ایک قسم کا آل راونڈل ٹائپ بھی کھیل لیتے ہیں راشد خان بہت اچھا اضافہ ہے لیکن وہی بات ہے کپتانی کہ کپتانی اچھی کرنی ہوگی اور دن کرنا ہے کیونکہ آپ دیکھیں تی ٹوئنٹی میں جو بھی میچز ہوتے ہیں ان کا فیصلہ زیادہ مارجن سے نہیں ہوتا گل کا مارجن ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ لاہور کلندہ دو سو بنا کے بھی ہاری ہے کرس گیل جیسے پلئر کو لے کے کھیلے ہیں لیکن کرس گیل نے ایک میچ میں پرفارم نہیں کیا تو بہت ہارڈ لگ چال رہی ہے ان کے ساتھ بلکل اچھا بات کرتے ہیں دو تین پلئرز کا میں ذکر کرتا جاؤں گا لاہور کے زیشان اشرف کی پرفارمس کے حوالے سے کامران گلام کی پرفارمس کے حوالے سے بات کریں گے اور بین ڈنگ تو آپ کو بتا ہے ہے ہی ان کے لاہور کے بہت اچھے ہٹر تو زیشان اشرف اور کامران گلام کے بارے میں آپ بتائیں زیشان اشرف بہت اچھا اپنر ہے کیپر بہت اچھا ہے غلطی یہ کرتا ہے کہ سیٹ ہو کے آؤٹ جاتا ہے بڑی ایننگ نہیں کھیل پا رہا جب بڑی ایننگ کھیل پائے گا تو یہ لائن لائن میں آ جائے گا جیسے خوشدل شاہ نے 35 گیندوں میں سو مارا ہے تو وہ ایک لائن لائن میں آ گیا تو زیشان بھی لیپٹ ہینڈر اور بہت اچھے وہ ہیں اور دوسرا کیا نام لیا آپ نے میں نے دوسرا نام غلام کامران گیا غلام کامران کی دومیسٹک میں تو پرفارمس ہے لیکن ٹی ٹوئنٹی میں پرفارمس ان کی نہیں آئی چلیں جی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں فل سالٹ پارنر میں سے ان کے ایک اچھا ایڈیشن ہے فخر زمان کے ساتھ اگر ان کا کمبینیشن دیکھیں تو بہت اچھا بن سکتا ہے تو اگر آپ سمیت پیٹیل کو دیکھیں تو کیا وہ آبیلیبل ہوگی نہیں وہ سپلیمنٹری میں ہے اگر زوت پڑے گی تو آئیں گے سمیت پیٹیل جولی پلیئر ہے تو اوورال دیکھا جائے تھا لاہور بھی کافی سٹرونگ ٹیم نظر آ رہی ہے صرف کپتانی کا مسئلہ ہے کپتانی اگر صحیح ہو گئی ہو سکتا ہے کہ شاہنشاہ چھے کپتان نہیں کر جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محمد حفیظ گائیڈ کریں میں کہہ رہا ہوں کہ جب اس طرح کپتان آتا ہے اس کو پھر ایک بندہ گائیڈ نہیں کرتا تین چار گائیڈ کرتے ہیں تین چار آپ کو گائیڈ کریں گے تو وہ پھر مکس ہو جاتا ہے کام ایک اور بھی بات ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی تین چار بندے گائیڈ کریں تو وہ بندہ ماننے والا بھی ضرور ہو ماننے والا بھی ہو پھر وہ کس کی ماننے پتان ہے آپ کا پتہ ہے تین بندے دیفرنٹ باتیں کر رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کلک کر جائیں لیکن میرا خیال ہے فخر زمان ہی ان کے کیپٹن ہونے چاہیے بلکل پی ایسل تیون ہے پی ایسل جو پچھلے چھے پی ایسل رہ چکے ہیں لاہور سٹرگل کرتا ہوا آ رہا ہے کہ اس دفعہ ٹرافی لاہور جائے گی لیکن ٹرافی ہر دفعہ ناراض ہو جاتی ہے لاہور والوں سے اور لاہور نہیں جاتی ہے ٹرافی تو دور کی بات ہے ٹاپ تھری میں آنا وہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے چلیں جی نیکسٹ جو ہم ٹیمز ہیں ان کا دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر ڈسکشن کرتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ایمان اللہ